اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں شاکر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر دیئر سوڈنٹس اس لیکچر میں ہم مشکی سوالات میں سے سوال نمبر 4.4 سے لے کر سوال نمبر 4.7 تک کو ڈسکس کریں گے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف دیئر سوڈنٹس مشکی سوالات میں سے سوال نمبر ہے 4.4 اس میں دیکھیں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سو نیوٹن کی فورس کتنی فورس ہے سو نیوٹن کی فورس نٹ سے دس سینٹی میٹر کے فاصلہ پر سپینر پر عمودن عمل کر رہی ہے اس سے پیدا ہونے والا ٹارک ملوم کریں ایک سپینر ہے رینچ جس کو بولتے ہیں آپ اس کی مدد سے ایک نٹ کو کس رہے ہیں یا اس کو آپ ڈھیلا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سو نیوٹن کی فورس آپ لگا رہے ہیں اور کتنے فاصلے سے لگا رہے ہیں دس سینٹی میٹر کے فاصلہ پر تو اس سے پیدا ہونے والا جو ٹارک ہے آپ نے وہ معلوم کرنا آسا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں معلوم کیا ہے معلوم ہے سوڈنٹس ہمیں ایک تو ہمیں فورس معلوم ہے فورس کتنی ہے سو نیوٹن کی فورس ایف برابر ہے سو نیوٹن اور کیا چیز ہمیں معلوم ہے ہمیں فاصلہ معلوم ہے اور فاصلہ کتنا ہے فاصلہ ہے سنڈنٹس دس سینٹی میٹر یہاں میں لکھ دیتا ہوں فاصلہ فاصلہ کو ہم یہاں چونکہ ہم نے ٹارک معلوم کرنا ہے میں یہاں ایل سے ظاہر کرتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس دس سینٹی میٹر اب یہ دیکھیں سوڈنٹس یہ سینٹی میٹر میں ہے کیوں نہ ہم اس کو میٹر میں لے جائے تو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ آجائے گا کس میں میٹر میں فاصلہ جو ہے یہ آجائے گا زیرو اشاریہ ایک میٹر یہ فاصلہ آگیا سوڈنٹس ہمارے پاس اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے ٹارک تو یہاں میں لکھتا ہوں مطلوب کہ ہمیں مطلوب کیا ہے مطلوب ہے جو چیز وہ ہے ٹارک ٹارک کو ہم ایک گریک لیٹر ٹار سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس کو حل کرتے ہیں سوڈنٹس آپ کو اگر یاد ہو ٹارک کا فارمولا ہم نے کیا پڑھا تھا میں یہاں لکھتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ ٹارک برابر ہوتا ہے فکروس لک ٹھیک ہے یہاں آپ نے کیا غام کرنا ہے فورس اور لیندھ یعنی کہ فاصلہ اس کی ویلیوز درج کرنی ہے اور آپ کے پاس ٹارک آ جائے گا تو یہاں میں لکھتا ہوں قیمتیں درج کرنے سے ٹارک برابر کیا آ جائے گا فورس کتنی ہے فورس ہے سو نیوٹن اور لیندھ یعنی کہ فاصلہ کتنا ہے زیرو اشاریہ ایک میٹر جب آپ سو کو زیرو اشاریہ ایک سے ضرب دیں گے یہ آ جائے گا دس اور ٹارک ہے تو ٹارک ایسے یعنیٹ کیا ہوتا ہے نیوٹن میٹر تو یہ سوڈنٹس آپ کے پاس آ گیا ٹارک آپ یہاں نتیجہ بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ کیا لکھیں گے اس فورس سے دس نیوٹن میٹر ٹارک پیدا ہوگا یہ نتیجہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں میں لکھ بھی دیتا ہوں نتیجہ نتیجہ کیا لکھیں گے پس اس فورس سے دس نیوٹن میٹر کا ٹارک پیدا ہوگا اس کے بعد سوڈنٹس سوال ہے چاری شہر یا پانچ اس میں کہا جا رہا ہے ایک فورس کسی جسم پر ایکس ایکسز کے ساتھ تیس ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے عمل کر رہی ہے فورس کا ایکس کمپوننٹ بیس نیوٹن ہے فورس معلوم کریں ٹھیک ہے جی بڑی اہم بات ایکس کمپوننٹ کتنا ہے بیس نیوٹن کس کا فورس کا اور اگر آپ کو یاد ہو ایکس کمپوننٹ کو ہم ایف ایکس بولتے تھے اور یہ تھٹا تھرٹی ڈگری ہے ہمارے پاس تو آپ نے فورس ایف معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم کیا ہے معلوم جو چیز ہے سوڈنٹس ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس ہے زاویہ یعنی کہ تھٹا تھرٹی ڈگری تو میں یہاں لکھتا ہوں زاویہ تھٹا that is تھرٹی ڈگری اور ایکس کمپوننٹ فورس کا ایکس کمپوننٹ تو میں یہاں لکھتا ہوں فورس کا ایکس کمپوننٹ اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ایف ایکس ہوتا ہے اور وہ کتنا سوڈنٹس وہ ہے بیس نیوٹن بیس نیوٹن اب مطلوب کیا ہے مطلوب بھی لکھ لیتے ہیں مطلوب ہمیں فورس ہم نے فورس معلوم کر لی فورس ایف یہ کتنی ہوگی یہ ہم نے بتانا ہے اب اس کو حل کرتے ہیں سوڈنٹس بیکھیے گا چونکہ آپ نے فورس معلوم کرنی ہے اور آپ کو تھٹا اور ایف ایکس کا پتہ ہے تو ریزولیشن آف وورس والے ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا تھا ایف ایکس برابر ہوتا ہے ایف قوس تھٹا کے تو وہی فورمولا سوڈنٹس ہم یہاں لگائیں گے اور ہم یہاں سے معلوم کر لیں گے کہ ہمارے پاس ایف یعنی کہ فورس کتنی ہے میں یہاں لکھتا ہوں ہم جانتے ہے کہ ایف ایکس برابر ہوتا ہے ایف قوس تھٹا کے اور یہاں سے سوڈنٹس اگر آپ نے ایف نکالنا ہو تو قوس تھٹا ایدھر آ کیا ہو جائے گا تقسیم یہ آجے گا ایف ایکس اوور قوس تھٹا حالق ایدھر آنا چاہئے تھا لیکن میں نے ترتیب بدل دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہاں قیمتے درج کر دیں تو یہ آجے گا سوڈنٹس ایف ایکس کتنا ہے وہ ہے بیس نیوٹن اور قوس تھٹا کتنا ہے یہ ہے تھرٹی ڈگری یہ آجے گا بیس اوور قوس تھرٹی کتنا ہوتا ہے یاد ہوگا اگر آپ کو یہ ہوتا ہے زیرو اشاریہ آٹھ ڈبل چھے اب سوڈنٹس اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو فورس آجے گی وہ آجے گی تیس اشاریہ زیرو نو نیوٹن یا اس کو ہم تیس اشاریہ ایک نیوٹن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریزولٹن فورس ہے ایف جو آپ نے نکالنی کی اس کے بعد سوال نمبر چار شہر یا چھے دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کسی کار کے سٹیننگ ویل کا ریڈیس سولہ سینٹی میٹر ہے چاس نیوٹرن کے کپل سے پیدا ہونے والا ٹارک ملوم کیجئے تو آپ نے سوڈنٹس کپل سے جو ٹارک پیدا ہوگا وہ آپ نے ملوم کرنا ہے سب سے پہلے ملوم کیا ہے ملوم ہے سوڈنٹس یہاں پر ہمیں ایک تو ریڈیس ملوم ہے ریڈیس سٹیننگ ویل کا ریڈیس کتنا ہے اور یہ ہے سولہ سینٹی میٹر سولہ سینٹی میٹر آپ کو اگر یاد ہو جب ہم بات کرتے ہیں کپل فورس کی تو یہ اگر سٹیننگ ویل احفرز کر لیتے ہیں یہ سوڈنٹس کیا ہے سٹیننگ ہے یہ اس کا سینٹر ہے اور یہ آر ہوتا ہے اور یہاں آپ نے ایک فورس لگائی ایف اور یہاں آپ نے ایک فورس لگائی ایف اتنی ہی فورس آپ کو دیکھا برابر فورس لگاتے ہم تو اب یہاں جو ڈسٹنس لیتے ہیں جو فاصلہ لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں یہ ведatے ہیں یہ والا فاصلہ یہ توتل فاصلہ دو فورسز کے درمیان میں یہ کیا ہوگا یہ ہوگا سٹوڈنٹس آر پلس آر یعنی کہ اصل میں جو لیندھ ہمارے پاس ہوگی وہ برابر ہوگی آر پلس آر کے یعنی کہ ٹو آر کے اب آر پلس آر ٹو آر وہ کتنا ہو جائے گا لیندھ ہمارے پاس آ جائے گی ٹو آر کی جگہ سولہ درج کر دیا تو سولہ کو دو سے ضرب دیا تو یہ آ جائے گا بتیس سینٹی میٹر اب یہ بتیس سینٹی میٹر ہے اس کو میٹر میں لے جائیں تو سٹوڈنٹس تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس L برابر آ جائے گا بتیس آور سو یہ میٹر میں آ گیا یہ آ جائے گا زیرو اشاریہ بتیس میٹر تو یہ لیندھ آ گیا ہمارے پاس یہ والی لیندھ یہ جو میں نے ریڈ لائن سے شو کی اور اور کیا ہمیں دیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس ہمیں پچاس نیٹرنٹ کی کپل فورس دی گئی ہے میں یہاں لگتا ہوں کپل فورس کپل فورس ایف کتنی ہے یہ ہے سٹوڈنٹس چاس نیوٹن اب اس کو حل کرتے ہیں سٹوڈنٹس حل کرنے کے لیے ہم فورس دیو ٹو کپل ٹھیک ہے یا ٹورک کپل کی وجہ سے جو پیدا ہوگا اس کا فارملا لگائیں گے میں یہاں لگتا ہوں ہم جانتے ہے کہ ٹورک برابر کیا ہوتا ہے ایف کروس ایل کے اب ایف اور ایل ہمیں پتا ہے یہ مارے پاس ایل ہے اور یہ ایف ہے سٹوڈنٹس یہ دونوں قیمتیں یہاں درج کریں اور آپ کے پاس آنسرات تو یہ آجائے گا ٹورک برابر فورس کتنی ہے یہ ہے پچاس نیوٹن پچاس اور سٹوڈنٹس لیندھ کتنی ہے زیرو اشاریہ بتیس زیرو اشاریہ بتیس اگر آپ ان دونوں کو ضرب کریں گے تو یہ آجائے گا سولہ نیوٹن میٹر یہ سٹوڈنٹس ٹورک ہوگا جو اس میں پیدا ہوگا کپل فورس کی وجہ سے اب اس کے بعد سوال نمبر ہے چار شاریہ سات اس میں دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے ایک پکچر فریم دو عمودی دوریوں سے لٹک رہا ہے دوریوں میں ٹینشن تین شاریہ آٹھ نیوٹن اور چار شاریہ چار نیوٹن ہے پکچر فریم کا وزن معلوم کریں ٹھیک ہے مثال کے دور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پکچر فریم ہے یہ دیکھ لیں یہ کوئی پکچر فریم ہے یہ دو دوریوں سے لٹک رہا ہے یہاں ایک دوری ہے اور یہاں ایک دوری ہے اس کو فکس کر دیتے ہیں کسی چیز سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں دوریوں میں ٹینشن ہے فرض کر لیتے ہیں اس میں ٹینشن ٹی ون ہے اور وہ کتنی ہے وہ ہے تین شاریہ آٹھ نیوٹن اور اس میں ٹینشن ٹی ٹو ہے اور وہ کتنی ہے چار شاریہ چار نیوٹن دو دوریوں ہیں تو آپ نے کیا معلوم کرنا ہے آپ نے اس پکچر فریم کا اس میں کوئی پکچر بھی بنا لیتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ایک پکچر فریم ہے تو اس کا اپنے وزن معلوم کرنا ہے کہ وزن کیا ہوگا یہاں پر سٹوڈنٹس ہم ایکویلبریم کی پہلی کنڈیشن استعمال کر کے یعنی کہ ایکویلبریم کی پہلی شرط استعمال کریں گے اور ہم یہاں سے اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ وزن کتنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں معلوم کیا ہے معلوم سٹوڈنٹس جو چیز ہے ہمیں اس میں ٹینشن ٹین ون وہ کتنی ہے تین اشاریہ آرٹھ نیوٹن اور دوسری دوری میں ٹینشن کتنی ہے ٹینشن ٹینشن وہ ہے چار اشاریہ چار نیوٹن یہ دو میں معلوم ہے اور مطلوب کیا سٹوڈنٹس ہے مطلوب ہے ہمیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں مطلوب ہے ہمیں فریم کا وزن کیا چیز فریم کا وزن اور وہ و ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس کو حل کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس تو اس کو حل کرنے کے لیے یہاں میں استعمال کرتا ہوں ایکویلیبریم کی پہلی شرط یہاں میں لکھتا ہوں ایکویلیبریم ایکویلیبریم کی پہلی شرط استعمال کرنے سے یہاں ہم یوں میں لکھ سکتے ہیں ایکویلیبریم کی پہلی شرط کے مطابق اس کے مطابق کیا ہوگا اس کے مطابق یہ ہوگا یہاں دیکھیں سگما ایف ایکس برابر زیرو ہوتا ہے اور سگما ایف وائے برابر زیرو ہوتا ہے یعنی کہ ایکس ڈیریکشن میں لگنے والی فورسز کا سم زیرو ہوتا ہے اور وائے سمت میں لگنے والی فورسز کا مجموعہ زیرو ہوتا ہے یہاں ایک سمت میں تو کوئی فورس نہیں لگ رہی اس سمت میں اور وائے سمت میں یعنی کہ اوپر نیچے امودن فورسز لگ رہی ہیں بتائیے گا ذرا کون کون سی فورسز لگ رہی ہیں آپ کہیں گے سر یہ دوریوں میں دونوں دوریوں میں دیکھیں ایک ٹی ون ٹینشن ہے اور ایک ٹی ٹو ٹینشن ہے جو اوپر کی طرف ہے اور اس فریم کا وزن بھی ہے جو کدھر ہے نیچے کی طرف تو یہ تین فورسز لگ رہی ہیں جو کہ امودن فورسز ہیں تو یہاں پر ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ سگما ایف وائے کس کے برابر ہوگا سگما ایف وائے برابر ہوگا زیرو کے یہ ایکلیبرم کی پہلی شرط سے ہے اب یہاں ہم اس کو حل کرتے ہیں سوڈنٹس تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس دو چوائیسز ہوتی ہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اوپر لگنے والی فورسز کا مجموعہ برابر ہوگا نیچے کی طرف لگنے والی فورسز کے مجموعہ کی ٹھیک ہے یا آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس پر جتنی بھی فورسز لگ رہی ہیں جو اوپر لگ رہی ہیں اور جو نیچے لگ رہی ہیں ان سب کا مجموعہ برابر ہوگا زیرو کے لیکن پھر ہمیں یہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نیچے لگنے والی فورسز کو پوزیٹیو لے رہے ہیں تو اوپر لگنے والی فورسز کو ہم کیا لیں گے نیگیٹیو لیں گے تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں سٹوڈنٹس و مائنس ٹی ون مائنس ٹی ٹو برابر زیرو کے یہ مائنس ٹی ون مائنس ٹی ٹو کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ اوپر کی طرف ہے اور و کیا ہے نیچے کی طرف ہے اگر ہم نے و کو جمع لیا ہے تو اوپر لگنے والی فورسز کو ہم کیا لیں گے مائنس لیں گے یہاں سٹوڈنٹس قیمتیں درج کر دیں ٹی ون کتنا ہے ٹی ون ہے تین اشاریہ آٹھ نیوٹن مائنس ٹی ٹو کتنا ہے یہ ہے چار اشاریہ چار نیوٹن اور برابر کیا آ گیا زیرو کے تو و مائنس تین اشاریہ آٹھ اور مائنس چار اشاریہ چار کتنا ہوگا یہ آ جائے گا سٹوڈنٹس مائنس آٹھ اشاریہ دو برابر زیرو کے یہ مائنس آٹھ شاریہ دو کو دائیں طرف لے کے جائیں تو W برابر آ جائے گا آٹھ اشاریہ دو اب چونکہ وزن ہے تو وزن ایک فورس ہوتی ہے اور فورس کا یونٹ کیا ہے سوڈنٹس فورس کا یونٹ ہے نیوٹن تو یہ آ جائے گا آٹھ شاریہ دو نیوٹن پس جسم کا یعنی کہ فریم کا جو وزن ہے وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا آٹھ شاریہ دو نیوٹن ڈیر سوڈنٹس ہم نے آج سوال نمبر چار شاریہ چار سے لے کر چار شاریہ ساتھ کو بڑی ٹیل سے ڈسکس کیا امید ہے سوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر میں جلد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ